بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم انما یرید اللہ لیدھت عنکم الرجس اہلالبیت و یطحرکم تطہیرہ صلاة و سلامن علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ صلاة و سلامن علیکہ یا سیدین یا جد الحسنین احباب اگرامی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مہدم الحرام شیف کا آغاز ہے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی جس کے ساتھ دین کو احیاء اور زندگی نصیب ہوئی تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کربلا میں جو قربانی پیش کی گئی اس کا مقصد کیا تھا یعنی کہ قیام امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا قیام فرمانا آپ کا باطن قوتوں کے خلاف کھڑے ہو جانا اپنی اور اپنے خانواد آیتھر کی اور اپنے احباب کی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اس کا مقصد کیا تھا کربلا میں جو ہوا اس کو سمجھنا کہ میرے امام علیہ السلام کی چاہت کیا تھی اور امام حسین علیہ السلام نے یہ اتنا بڑا جو قربانی کا فریضہ سا انجام دیا ہے اس کے پیچھے میرے امام کا جذبہ کیا تھا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ٹارگٹ کیا تھا آپ کا حدف کیا تھا آپ کی منزل کیا تھی یہ دیکھنا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے قبل اس کے کہ ہم کربلا میں جو معاملات ہوئے ان کی طرف جائیں اور ان قربانیوں کی مثالیں پیش کریں اور ان واقعات کو پڑھیں تو یہ ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ اس کے محرکات کیا تھے جو امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی پیش فرمائی اس کے لئے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان پہلے ہمیں اس پر توجہ دینا ہوگی توجہ طلب افعاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کا جو پہلا لفظ ہے وعلیٰ اسلام یعنی اسلام پر فاتحہ پر دینی چاہے یعنی اسلام کو ختم کر دیا گیا اسلام کی روح جو ہے اس کو موت دے دی گئی اور اسلام اپنی موت جو ہے اس کو مار دیا گیا اگر یہ سلطحال برقرار رہی جو امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں آپ فرماتے السلام اذا قد بلیت الامت برائن مثل یزید تو اسلام پر اس امت پر جب یزید جیسے لوگوں کو نگران بنا دیا جائے اس سے بڑی اسلام کے ساتھ اور آزمائش کیا ہو سکتی ہے تو اسلام پر فاتحہ پر دینا چاہیے تو اس سے بہتر ہے کہ بجائے ہاتھ پر ہاتھ دک کے بیٹھا جائے تو جو اسلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے ترہ ترہ سے اب ڈٹ کے کھڑا ہوا جائے اور اسلام کو زندگی عطا دی جائے تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا جو حدف ہے جو ٹارگٹ ہے اور آپ کا جو جذبہ ہے جو آپ کی ساری محنت کے پیچھے کار فرما ہے وہ احیاء دین اور احیاء اسلام ہے تو اس بات سے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہی بتانا میرا مقصود بھی ہے تاکہ ہم بھی مشن حسینی جو ہے اس کے عالم پردار بنے اور احیاء دین کے لئے اپنا فریضہ سارا انجام دیں اور دوسرا یہ جو میں نے پڑا ہے یہ تاریخ تبری میں چار نمبر دلد میں آپ کا یہ قول موجود ہے اور تذکرات الخواس میں آپ کا ایک خط موجود ہے جو آپ نے چند علاقوں کے جو سردار تھے ان کو خط لکھا آپ نے ارساد فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کی طرف کون سی سنت جو سنت اپنی موت مار دی گئی مردہ کر دی گئی سنت کو چھوڑ دیا گیا اور سنت اس کی روح پر موت تاریخ ہو چکی ہے اور جو اسلام میں بدعتیں ہیں ان کو داخل کر دیا گیا اور ان کو زندگی لے دی گئی سنت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا میرے امام حسین علیہ السلام کا دین کے لیے جو درد ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان الفاظ میں میرے مولا میرے آقا حسین علیہ السلام اپنے درد کا کس طرح ادھار فروا رہے ہیں کہ سنت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بدعات اور خرافات جو ہیں جن کا دین سے تعلق کوئی نہیں ان کو دین کا نام دے کے دین میں داخل کر دیا گیا آپ فرماتے ہیں اگر تم میری بات سنو اور میرا کہا مانو تو پھر ہوگا کیا اہدکم سبیلن رشاد میرے ساتھ چلو میں تمہیں ہدایت کے رستے کی طرف نحنمائی کروں گا تو مولا حسین علیہ السلام کے قیام کا جو حدف ہے میرے آقا حسین علیہ السلام کا جو کربلا میں قیام ہوا اس کا جو تارگٹ ہے اور وہ جو جذبہ کارفرما ہے آپ کے قیام پر کے پیچھے وہ بار بار میں مختلف آپ کے حوالہ آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنا ہوں کہ وہ ہے احیاء دین احیاء سنت اور بدعات کا خاتمہ کرنا یہ جذبہ کارفرما تھا مولا حسین علیہ السلام کا اور کربلا مولا کے مسافر کو جس کی منزل کربلا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے احیاء دین کے لئے علم اٹھایا تھا میرے نبی کی سنت کی احیاء کے لئے علم اٹھایا تھا خرافات و بدعات کے خاتمے کا علم اٹھایا تھا جس کے لئے انہوں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا تو یہ دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی اب ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی تاریخ تبری میں ہے فرزدک سے جب ملاقات ہوئی راستے میں میرے مولا حسین علیہ السلام کی آپ نے فرمایا کہ یا فرزدک انہاولائی قوم لازمو طاعت الشیطان کہ یہ جو قوم ہے جس کی طرف میں نکلا ہوں انہوں نے اپنے اوپر شیطان کی اطاعت کو لازم کر دیا ہے اور کیا کیا ہے وَتَرَكُوا طَعَتَ الرَّحْمَانِ اور انہوں نے اللہ خداِ رحمان جو ہے اس کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے بطہ جنا میرے مولا حسین علیہ السلام کا گرد یہ تھا کہ جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا گیا ہے اور شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا گیا ہے اللہ کی اطاعت کے لئے کوشش کی جائے اور پھر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا وَعَذَهَرُ الْفَسَاد فِي الْأَرْضِ اور انہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا ہے دوسرے نمبر پر ہم نے یہ دیکھنا ہے مولا حسین علیہ السلام کا جو ٹارگٹ تھا جو حدف تھا وہ زمین سے فساد کو ختم کرنا تھا تو اب جہاں پر بھی فساد ختم کرنا ہوگا وہ ہماری فوج کر رہی ہو لوگ کسی طرح بھی اس فساد کو ان تحریکات کو ختم کیا جا رہا ہو وہ مشنِ حسینی ہوگا تو مشنِ حسینی کا ایک پوائنٹ اور نقطہ یہ بھی تھا کہ جو زمین پر انہوں نے فساد برپا کر دیا ہے اس کے خلاف نبی کا بیٹا نکلا ہے اس باطل قوتوں کو مٹانے کے لیے نبی کا بیٹا نکلا ہے اور ارشاد فرمایا وَبَطَلُ الْحُدُودَ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ مسلم حکومت پر قبضہ کر دیا ہے خلافت بھی ختم ہو گئی اور امامت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی حدود کو جو ہے وہ باطل کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے وَشَارِبُ الْخَمُورِ اور یہ لوگ اب تخت پر بیٹھ کے شرام نوشی کر رہے ہیں وَسْتَعْصَروفِ اَمْوَالِ الْفُقَرَائِ وَالْمَسْحَاقِينَ اور انہوں نے غریبوں اور مسکین لوگوں کی جائدادوں پر اپنی ملکیت جمالی ہے مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پتا چلا کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کا جو تارگٹ اور حدف تھا وہ لوگوں کو ان کا حق دلوانا تھا جن کا حق چھین کے اپنے نام کر لیا گیا تھا فرمایا اور اس کے بعد یہ الفاظ سنیئے گا وَعَنَ أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُسْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَإِعْزَادِ شَرْعِهِ مجھ سے بڑھ کے اس چیز کا حق دار کون ہے جو دین کی مدد کرے اور اللہ کے اس اسلام اور قوانین کی سربلندی کے لیے محنت کرے جو شریعتِ مطاہرہ کی عزت کے لیے کام کرے جو دین کی مدد کے لیے آگے میدان میں قدم رکھے مجھ سے بڑھ کر اور اس کا حق دار کون ہو سکتا ہے تو پتا چلا امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ دین ہمارا ہے یہ دین ہمارے گھر کا ہے میں نبی کا ویٹا ہوں جن کے گھر میں یہ کتاب نازل ہوئی دین نازل ہوا تو چونکہ اب اس کو اپنی موت مار دیا گیا ہے اب مجھ پر واجب ہو چکا ہے کہ میں حیائی دین کے لیے نکلوں والجہاد کی سبیلی ہی مجھ سے بڑھ کر اللہ کے رستے میں کوشش کرنے کا حق دار کون ہے میں ہوں کیونکہ میں رسول کا بیٹا ہوں کیوں اور میری اس ساری کابش جو آخری جملہ ہے اس آپ کی گفتگو کا فرضت کے ساتھ آپ نے فرمایا لِتَقُونُ قَالِمَتُ اللَّهِ الْعُلْيَا میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اللہ کا نام بلند رہے اور اللہ کی سربرندی اللہ تعالیٰ کی فاق نام کی اور اس نظام کی سربلندی قائم رہے تو احبابِ جرامی یہ میرے محبوبِ قریم علیہ السلام کے شہزادے حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام نے یہ اشارت فرمائے اور آخر پہ میں اور آپ سمجھیں کہ کیا مولا حسین کا قیام کامیاب ہوا کیا جس مقصد کے لیے میرے مولا حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی وہ ٹارگٹ اچیب ہو گیا تو اس کا اندازہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کے اس خطبے سے ہوگا کہ جب ابراہیم بن طلحہ بن عبادلہ نے یزید کے دروار میں مولا حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ من غلبہ آپ بتاؤ کون کامیاب ہوا اور کس کو غلبہ نصیب ہوا یعنی وہ اپنی طرف سے کہہ رہا تھا ہم نے تم کو مار دیا ہے قتل کر دیا ہے تو گویا ہم کامیاب ہو گئے ہیں نہیں اب میرے مولا زین العابدین علیہ السلام اس کا جواب دیا تھا دروار یزید میں آپ نے فرمایا تھا اذا عردتا کہ انتا لما من غلبہ کیا تو یہ عردتا رکھتا ہے کہ تو جانے کہ کون کامیاب ہوا ہے جب اس نے یہ سوال کیا ہے سوال پہ توجہ رکھنی کہ کون کامیاب ہو یعنی ہم نے تم کو قتل کر دیا ہے سارے خاندان کو تو ہم کامیاب ہوئے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تو یہ عردہ رکھتا ہے کہ تو دیکھے کہ کامیاب کون ہوا ہے تو پھر ایسا کر فَدَّخَلَا وَقْتَ الصَّلَاةِ ابھی نماز کا وقت ہو لینے دے فَأَزِّن اور پھر تو ازان پڑھ فَأَقِمْتُوْ اَقَامَتْ اور پھر تو فیصلہ کرنا کہ کامیاب کون ہوا ہے اب تو ازان کہے گا تو اس میں جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ آئیں گے تو وہ بول بول کر اعلان کر رہے ہوں گے کہ یزید مر گیا ہے اور حسین کو قلبہ نصیب ہوا ہے کیونکہ حسین علیہ السلام نے اس محمد الرسول اللہ کو تو بچایا ہے اگر محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں تو میرا حسین کامیاب ہوا ہے تو یہ ہے محمدیت یہ وہ جذبہ تھا امام حسین علیہ السلام کا جو کار فرما تھا آپ کی کوشش کے پیچھے کسی حکومت کی طلب نہیں تھی کوئی اور جذبہ نہیں تھا جذبہ تھا تو احیاء دین کا تھا جذبہ تھا تو احیاء سنت کا تھا جذبہ تھا تو اللہ کے نام کے بلند رہنے کا تھا تو حبابِ گرامی کربلا کے طرف سفر کرنے سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے واقعات کو جو ہے وہ لوگوں آہ ڈسکس کریں اس سے پہلے ضروری عمر ہے کہ قیامِ امام حسین علیہ السلام کے حدف کو سمجھ لیا جائے اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا حدف کیا تھا ٹارگٹ کیا تھا اور آپ کے اس قربانی کی پیچھے جذبہ کون سا کار فرما تھا تو وہ پھر امام حسین علیہ السلام کا سفاہی بنے امام حسین علیہ السلام کا سفاہی بننے کے لیے بارڈر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر سے احیاء دین کی کوشش کرنا اور اپنے علاقے میں احیاء دین کی کوشش کرنا یہ مشنِ حسینی ہے اور جہاں بھی بیٹھ کے کوئی دین کے احیاء کا کام کرے تو یہ مشنِ حسینی پر کاربند ہے اللہ رب العالمین ہمیں مولا حسین علیہ السلام کا سفاہی بنائے اور امام مہدی آخر زمان امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لے کے آئیں تو ہم ان کے سفاہی بن جائیں تاکہ اس زمین پر جب اسلام کا غلبہ ہو وہ وقت بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہو اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و بارک و صلی اللہ